بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگلت اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھا دنیا و آخر کی تمام خوشیہ نصیف فرمائے آج کیا بھی لوگ کہتے ہیں یہ شروع تو طبیعت کافی بہتر ہے میری تقریباً دو تین دن سے ہی کچھ زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں کیوں کل میری کل میرا ٹیسٹ بھی ہوا تھا کیوں پچھلا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں ٹائی فیٹ بتایا تھا تقریباً تین سو بیس تھا تو کل کی رپورٹ میں کافی بہتر آیا ہے ایک سو ساٹھ ہے ابھی بھی ہے تھوڑا سا ہے تو دوائی ابھی چل رہی ہے تو انشاءاللہ انقریب جلدی ہی سے یہ جو طبیعت وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی تو اببا جی چارہ لینے آیا تھے تو گرمے میں بھی فارغ ہی تھا ابھی پیدل ہی آیا ہوں اببا جی تو بائک پہ آیا ہے لیکن میں پیدل ہی نکلا تھا تو جو ہمارے جو بائی پاس پہ چارہ خریدہ ہوا تھا اس کو تو بریک لگا دیا بھی کیوں ادھر جو اپنی زمین ہے اس میں اگلی برسین بھی جائی کرنی ہے اور اس کا ٹائن جا رہا ہے اس لیے اس کو جلدی جلدی سے ختم کرنے کا کر رہے ہیں ختم کر کے فوری سے برسین بیجنی ہے تو اسی وجہ سے ادھر ہاتھ لگا دیا تھا تقریباً تین چاہ دن کا چارہ اور کھڑا ہے تو ختم ہو جائے گا اس کے بعد برسین بھی جائیں گے یہ ہماری بائک کھڑی ہے اور یہ وہی پرانی جگہ ہے ہماری جہاں میں پہلے اکثر آتا جاتا رہتا ہوں اور بتایا بھی تھا یہ ٹو ایل ہے جہاں ہم آتے تھے اور اس سائیڈ پہ ہمارا چارہ لگا ہوا ہے وہ ابا جی آگے کٹ رہے ہیں اس سائیڈ پہ تو کیوں جو آدمی رکھا ہوا ہے نا چارہ کٹنے کے لیے وہ ادھر نہیں آسکتا ہے وہ صرف بائی پاس تک ہی محدود ہے جو ادھر کا چارہ ہے وہ کٹتا ہے کیوں اس کا گھر ادھر ہے تو اس وجہ سے ادھر خود کٹنا پڑتا ہے ابا جی کو تو آج کا لبا جان ہی کٹتے ہیں وہ چارہ وغیرہ جو ادھر گیا وہ خود ہی کٹتے ہیں کیوں ادھر تو آدمی ہیں بائی پاس پہ تو مجھے تو ویسے بھی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ابھی بس ویسے کچھ طبیعت کی وجہ سے اور بس میں بھی تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں کیوں گھر میں بھی اکثر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتا ہے بندہ تو کافی دن سے گھر میں ہی بیٹھا ہوں ایک دو بار ہی گیا ہوں باہر وہ بھی بائی پاس فالی سائیڈ پہ جو چارہ خرید ہے ادھر ہی ایک دو بار ہی گیا ہوں تو بس نہیں تو باقی باقی ٹائم میرا گھر میں ہی گزرتا ہے تو جس دن سے آیا ہوں اکارا سے وہ مکمل ٹائم اس دن سے لے کے ابھی تک گھر میں ہی گزارا ہے کیوں باہر نکلنے کی حمد ویسے بھی نہیں تھی لیکن اب کچھ ہوتی ہے لیکن گھر والے نہیں نکلنے دیتے ہیں کیوں باہر نکلنے سے کچھ طبیعت زیادہ سی ڈون ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہاں تقریباً دو دن کا چارہ اور کھڑا دو یا تین دن کا زیادہ نہیں کھڑا ہے ہمارا پھر اس کے بعد ادھر جو بیجیں گے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک کنال ہے تو پٹھے چھوٹے تھے اس لیے جلدی ہاتھ لگا دیا کہ ہم اس کو جلدی جلدی سا ختم کرنا ہے بس یہ بس تھوڑا سا ہی رہتا ہے ٹوٹا سا ہے ہم تھوڑا سا ٹوہل پہ چکر لگا لیتے ہیں ادھر ہم تھوڑا سا ٹوہل پہ چکر لگا ہم تھوڑا سا ٹوہل پہ چکر لگا موسیقی موسیقی یہ ہمارے فرگوش صرف چار رہے ہیں پہلے پانچ تھے تو وہ ایک کروالی ہے کیونکہ یہ تنگ بہت کرتے ہیں پہلے ادھر سے ہم نے بند کی ہے پھر ادھر بنائی تھی وہ بند کی ہے تو اب ادھر سے پھر بنائی ہے بہت تنگ کرتے ہیں موسیقی 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 صبح سے میں نے صرف آرام ہی کیا کچھ کیا نہیں ہے کیوں جب سے وہ کھتوں سے آیا ہوں تو تھوڑا سا بخار ہو چکا تھا تو اس وجہ سے پھر ایسا لیٹا ہوں آرام ہی کیا ہے کیوں زیادہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا ہوں یا تھوڑا بہتا چلتا بھی ہوں تو بخار ہو جاتا ہے میں کتنی بار بھی باہر گیا ہوں تو بخار لازمی ہویا تو اسی وجہ سے آج بھی جیسے میں گرمے آیا ہوں تو بخار ہو چکا تھا تو ابھی کچھ بہتتے رہے صبح سے آرام ہی کر رہا ہوں رات بھی جلدی سو گیا تھا اسی لیے ویڈیو کا کچھ اینڈ رہتا تھا میں نے سوچا صبح کر لیں گے تو ابھی بھی تقریباً تو اس سے پہلے پہلے جو کام ہے اس کا وہ مکمل کریں گے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی موسیقی